ساپ کے ڈسنے سے موت کا سلسلہ تھمنے کا نام نے لے را جمشید پور میں پچھلے تین مہینے کے آنکڑے چوکانے والے ہیں ساپ کو سنگشت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی موت دہشت کی کارن ہوتی ہے اگر آپ جمشید پور میں رہتے ہیں تو پارش کے دنوں میں ساپ دھان رہے ہیں ساپ بل سے نکل کہی بھی آپ کے گھروں یا پیروں کے نیچے آ سکتے ہیں جو آپ کے لئے جان لے با ہو سکتا ہے پور بھی سنگھوم زلے میں پچھلے تین مہینے میں آئے سرب دنش کے ماملے تو واقعی ٹھڑانے والے ہیں روز کوئی نہ کوئی زلے کی کسی کونے سے ساپ کے ڈسنے کے کارن ہسپتال میں بھرتی ہو رہے ہیں ادھکتر جو شہر میں ہمارے یہاں ساپ پائے جاتے وہ ادھکانستہ جہریلے نہیں ہوتے ہیں لوگ جو ہے وہ تناو لے کر کے اور یا پھر ہردہ گتی رکنے سے ان کی مرتی ہو جاتی ہے لیکن اس سندر میں پرشاہ سندوارا بھی جاگرکتا عبیان اور سویم سے بھی سنس تھا ہیں یادی جاگرک ہو کر کے پہل کرے تو اس دشا میں بہت حد تک صدار کیا جا سکتا ہے گھٹناو پر انکش لگایا جا سکتا ہے ایم جی ایم اور صدر اسپتال میں ہر دن اوستن دو مریض ساپ کے ڈسنے کے بعد علاج کے لئے آ رہے ہیں ایم جی ایم اسپتال کا آکڑا دیکھا جائے تو بیتے پندرہ دنوں میں کل بائیس لوگوں کو ساپوں نے ڈسا ہے ہمارے بھارت میں صرف تین چار قسم کے ساپ ہی ویشہلے ہوتے ہیں ایک کوبرا کرائت یہاں ایک بینڈیڈ کرائت ہے اور وائپر انیتہ باقی سارے ساپ جو ہے زیادہ تر ساپ ویشہلے نہیں ہوتے ہیں لوگوں میں جانکاری کے ابحاؤ سے جو گھوراہٹ میں اور گھوراہٹ میں شوق میں چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے ساپ کارٹنے سے دنیا بھر میں ہونے والی موتوں کی سنکھیا میں بھارت سب سے آگے ہیں وائچو کے مطابق ہر سال تیرہ سی ہزار لوگ ساپ کے دنش کا سکار ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک گیارہ ہزار کی موت ہو جاتی ہے موت کا سب سے بڑا کارن ہے تورنٹ فرارت میں کچھ چار نہ ہونا وہیں کچھ یواز ساپوں کو بچانے کی مہیم میں جھڑے ہیں اور انہیں پکڑ کر سترکش تستان پر چھوڑتے ہیں لیکن ان کا درد ہے کہ سرکار کی طرف سے انہیں کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے جیدہ تر تو ساپ گرمی اور برسات میں ہی نکلتا ہے ہم سب کا جو ٹیم ہے ہم نے جترہ سنیک سیور ہے ہم نے کو کال آنے سے ہم نے رات دو بجے بھی ہم نے ریسکیو کرنے نکل جاتے ہیں اور اسے سرکشت پکڑ کے ہم نے کئی جنگل میں ریلیش کر دیتے ہیں پندرہ سالوں سے سنیک ریسکیو کر رہا ہوں اور ہمیں سرکار کی طرف سے کوئی بھی سوبیدھا نہیں ملتی ہے سال میں آٹھ مہینے میں سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں جن میں آٹھ مہینے ہم سنیک ریسکیو کرتے ہیں بھارت میں ساپوں کی لگ بھگ 236 پر جاتیاں ہیں ان میں سے زیادہ تر ساپ جہریلے نہیں ہوتی عام دھارنا ہے کہ سب ہی ساپ خطرناک ہوتے ہیں لیکن ایسے ساپوں کے کاٹنے سے صرف جکم ہوتا ہے موت دہشت کے کارن ہو جاتی ہے اگر سرکار لوگوں کو اس کے لیے جاگ روپ کریں تو کافی لوگوں کا جان بچ سکتی ہے آشستیواری نیو جیٹین جمشید پور سواسس وفیداؤں میں سدھار کو لے کر کینڈرو سے لے کر راج سرکار ہر سال ہزاروں کروڑوں خرش کرتی ہے لیکن اس کے بعد بھی سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی مصیبتیں کم نہیں ہو پا رہی ہیں ایک چھوٹے سنترال کے بعد دکھائیں گے